بسم اللہ الرحمن الرحیم موگے کینسر کا پتہ چلانے کے لئے کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے اس طرح کے کینسر کا علاج کیا ہے اور موگے کینسر سے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے پرینڈز میں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پینٹلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئچن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں پاکستان میں مردوں اور عورتوں میں پائے جانے والی کینسر کی دس عام ترین اقسام میں سے ایک موگا کینسر ہے موگا کینسر کیا ہے موگا کینسر موگے اندرونی حصے یا اورو پیننکس یعنی حلق جو کہ موگا آخری حصہ ہوتا ہے میں پائے جاتا ہے ہونٹ گال سلایویج لینڈ موگا اوپر والا یا پچھلا حصہ اور زبان کے نیچے والا حصہ یہ سب اورل کیویٹی یعنی اورو پیننکس کے حصے ہوتے ہیں موگا کینسر اورل کیویٹی اور یا اورو پیننکس میں ہو سکتا ہے جو کہ زیادہ تر زبان اور موگ کے نیچلے حصے سے شروع ہوتا ہے موگا کینسر کی علامات کیا ہوتے ہیں موگا کینسر کی امومی علامات میں ہونٹ یا موھ میں نہ بھرنے والا زخم ہونا مسوروں یا مو کی حدود پر سفید یا سرم دبے ہونا ہونٹوں پر مو یا حلق میں کسی قسم کی گلٹی ہو جانا مو سے خون آنا اور تقلیف کی شکایت ہونا جبڑے کی سوزش کان میں درد آواز میں تبدیل گلے کا دائمی طور پر بیٹھنا ایسا محسوس ہونا کہ حلق میں کچھ فنس گیا ہو اور چبانے میں تقلیف یا مشکل پیش آنا شامل ہے زیادہ تر یہ علامات کینسر کی وجہ سے نہیں ہوتی اگر آپ کو ان میں سے کسی علامت کا بھی سامنا ہو تو خورن اپنے ڈاکٹر یا ڈینٹس سے رجوع کریں تاکہ مرز کی جل سے جل تشغیص و علاج ممکن ہو سکتے ہیں مو کے کینسر کے حوالے سے کون سے خطرات رائے ہو سکتے ہیں اگرچہ مو کے کینسر کی کوئی حتمی وجہ نہیں بتایا جا سکتے لیکن اس حوالے سے بہت سے عوامی خطرات کا باز بن سکتے ہیں جن میں سگریٹ، سنگار، پائک، خوکہ اور شیشہ بغیرہ شامل ہیں یا دھوئے کے بغیر استعمال ہونے والے تماکوں کا کسرت سے استعمال مو کے کینسر کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ پان کھانا خصوصاً اس میں استعمال ہونے والے لوازمات یعنی کتھا اور چونہ بغیرہ کا استعمال بھی مو کے کینسر کی وجہ ثابت ہو سکتا ہے اور اگر آپ کسرت سے الکول ملے مشروبات کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو مو کا کینسر ہونے کے خطرہ زیادہ نہیں اور بعض مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ بھلوں اور سبسیوں کا خوراک میں کم مقدار میں استعمال بھی مو کا کینسر کی ایک بڑی وجہ ہے مو کا کینسر کا فضل سلانے کے لیے کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیں آپ کا ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا جسمانی معینہ کرے گا اور آپ کے مو اور لیک میں کینسر سے متعلق سوائے اکٹے کرے گا ڈاکٹر متاثرہ حصے سے ٹیشو کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی لے سکتا ہے تاکہ خورت بھی نہیں چاہتا لے کر کینسر زدہ خولیوں کا پتر چلائے جا سکتا ہے جسے بائیوپسی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایکسرے، جسٹ کے ایکسرے، دانتوں کے ایکسرے، سیٹی سکین یا امرائی کروانے کا بھی کہا جا سکتا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کینسر کس حد تک پھیل چکا ہے اس طرح کے کینسر کا علاج کیا ہے؟ پہتر علاج اور مکمل صحتیابی کے زیادہ امکانات کے لیے کینسر کی بروقت تشخیص نیایت اہم ہے موہ کے کینسر کا کئی طریقوں سے علاج ہو سکتا ہے سجریز سب سے عام طریقہ علاج ہے جس کے در یہ ٹومر کو موہ سے نکالا جاتا ہے مزید یہ کہ اس طریقے سے لیمپ نوٹ کو گردن سے باہر نکالا جاتا ہے یا انتہائی طاقت پر ریڈیشن شاؤں کا استعمال سے کینسر زدہ کھولیوں کو تلف کرنا یعنی ریڈیشن تھرپی بھی استعمال کی جاتی ہے موہ کے کینسر کے علاج کے لیے دونوں اقسام یعنی اندرونی اور بینونی ریڈیشن تھرپی کا استعمال کیا جاتا ہے اندرونی ریڈیشن تھرپی یعنی بریکی تھرپی میں ریڈیو ایکٹیو سورس کو باڈی میں امپلانٹ کیا جاتا ہے جبکہ بینونی ریڈیشن تھرپی میں مشین کا استعمال کیا جاتا ہے کیمو تھرپی ایک اور طریقہ علاج ہے جس میں کینسر کش اور دیار کے استعمال کی سریعے کینسر زدہ کھولیوں کو ختم کیا جاتا ہے موہ کے کینسر سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے اپنے ڈینٹسٹ سے دانتوں کا سلانہ معاینہ کروائیں سگرٹ نوشی اور تمباکو کے استعمال سے استناب کریں پان اور الکوہل میں مشروبات کا استعمال نہ کریں سید مند خوراک کا استعمال کریں جس میں پھلوں اور سبزہ کی مقدار کو بڑھائیں اور اپنے کھانوں میں گوشت کی مقدار کو کم رکھیں کسی بھی قسم کی علامت ظاہر ہونے پر پورا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں فرنڈز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حصول افضائی کریں اور فیس بک اور ویڈ سپٹر اسے شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ ہیں ہماری اگری ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گردہ نما کے لوگوں پر فیال رکھیں اللہ حافظ